دیکھیں اب آپ کے سامنے سید الزاکریم شمس الزاکریم خزینہ تلقہ سید جناب باوہ سید علی رضا بخاری اور ان کے بعد زاکر جناب عرفان حیدر جعفری آف کمالیہ ممبر پاک کو تشریف فرما ہے انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائے صلوات اللہ علیہ وعلا آبائی ہے فی حاضر سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقاعدم مناصرم ودلیل وعینا حتی تس کے نہو ارزا کاتاون وطمتیہو فی ہاتوی یا کاشف القربی ان وجیل حسین اکشف قربی وقرب المومنین بحقیق الحسین یا عبل فضل العباس علیہ السلام باوازی بلند صلوات علیہ السلام 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 عل دعا ہے مالک اے ذکر قبول فرماؤں بانیان بیعظیم میند مالک منظورت قبول فرماؤں مالک نے جتنے مدخان پڑ گئے انہوں دی پڑھائی میرے بات جنا پڑھنے انہوں دی پڑھائی میں ناچیز دن نوکری ذکر دے وارس قبول فرماؤں اٹھ دی عظیم دن دا دو شبیہ دا دن دو جنازہ دا دن اس سونے دربار چون کوئی خالی دا ملنے چاہے اجازت ہے میں قرآن دیوار سن ذکر شکر الحمدللہ ذکر سونا ہے ذکر دیوار سونا ہے عقیدت نالتشی فرماؤں وزہداری دا سونا رنگے عدی ڈیپٹی عدی بسم اللہ انہوں کے پہلے یہ پییمبر نے بتایا کہ خدا ہے اللہ اللہ میرے عزیزے ماترہ پیمبر پیغام دینے والا نبی خبر دینے والا مسلسل ذکر کافی دیر تو سن رہے ہو سو دن جو ایسا آئی تو سننو پھر اے تو نہیں بیتنے زاکر سنن بیٹھے ہیں اصلا تھکے بیٹھے تھکے باہر میں بیٹھے وہ تھکاوٹ ظاہر نہیں کرنی چونکہ جناب بندہ وڈے در بارج بیٹھا ہوں گے نا تبت آن ڈیپٹی بیٹھے ہوں گے فطری تقاضے مطابق تھکاوٹ آن دی ہے لیکن وہ شو نہیں کرنی اوزاہر نہیں کرنی اور ڈو جی سترچ میں نے پتہ لگ گئی سی کہ تُس سے تھکاوٹ نفیز بڑھنے بیٹھے ہو شو کر دیو یا مالکہ نے ذکر نال سفر کر دیو پہلے یہ پیمبر میں دو لینے تحوید بھی رسالت بھی اور حسینیت بھی دنڈوں پیدا دی سترچ پہلے یہ پیمبر میں بتایا کہ خدا ہو اسے نے دکھایا کہ خدا ہو ہو ٹھیک ہے اسے عقید اطنال سفر کرو تب پھر کوئی تھکاوٹ نہیں پھر اس کے نماز سے دکھایا کہ خدا ہے الحمدللہ چلو پیر فری سپیشل واوا دباد حسینیت دن نال جناب حسن دلی شامل ہو گیا میں ارز کر رہا کہ حسین جیت گئے یا مشن نہیں جہاں چپ کر رہے ہیں زمانے لو یا چیز ایسا واجباً دشنی نہیں کہ حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے جو برنو جلوس ہارنے والوں کا قبل ہکلتا ہے یا چیز ایسا زندگی درازم نے اچھا بڑے مشہور چار مزرم امام حسن مخصوصی دے دن نومن یہ میرے لبت ہے آنن کال دیا ڈیفٹی اچھی آج دی ایک ڈیفٹی تے بھی یہ میرے لبت ہے جاری رہن ناراض بہاروں سے چمن مہنگ رہیں گے بندی حجیب ہیں یا کردار اور کر دیں تسلہ اور بن دیں اس بریک نکتے نوزرہ فالو کرنے مسئلہ ایک بزرگ دا جملہ مزید آسانی کا دو رسی کہ کم فیرونہ لے کرنے تسلہ بوسوانہ لگنے ناراض بہاروں سے چمن مہنگ رہے ہیں روٹے ہوئے سورج سے کرنے مہنگ رہے ہیں ڈنڈوک عددی دھرتی ہے اچھے بہتی چونگ والی دھرتی ہے چونکہ پہلی حاضری بہے نہیں زاکری شروع کی تھی ہے اگرہ لگنہ ایک اکیدہ تطلب ہے ناراض بہاروں سے چمن مہنگ رہے ہیں روٹے ہوئے سورج سے کرن مہنگ رہے ہیں اور جو لوگ پیمبر کو قلم تک نہیں دوتے کسیل سے وہ تحریر حسن میں مہنگ رہے ہیں مہنگ رہے ہیں حیلی مہنگ رہے ہیں مہنگ رہے ہیں بسم اللہ مہنگ رہے ہیں زندہ اسلام مہنگ رہا ہو جیو پہ بانیان دی بھی اتمنہ آئی کہ مسلسل مالکہ دے مسحب دے والے نال بڑے منتخب لوگ مسحبی لوگ پڑھ دے پہن ان حکم کی تحقیت تھوڑا فضائل دہ سا گروہ پڑھنے مشارت پیر ایک اسے موسم دا سفر دی اتدائی تاریخ بلکہ محرم دیا آخری تاریخ ایک اسے انہائی دینہ دا ایک کلام اسے موسم دا ایک فضائل دربارے یزید دا منظر تے شبیر دے پاک دے وارث جناب سجاد دا خطبہ مالکہ نے بڑی خیرات رہتی ہے تقریباً مہینہ سوا ہو گئے پورے ملکے چسکزی دے تے دوامہ مسئول کیتی ہیں ڈنڈوت دے اچھے لوگوں ڈنڈوت دے سخنشناس لوگوں یہ میرا دل بڑھ گئے کہ یزید دے دربارج زہرن ایک اسیر ایک قیدی ایسا خطبہ پڑے آئے جہ یزید دے اہرہ حیال کے رکھے دیں جنہ دیا ڈیفٹیاں لائیو شروع ہوئے مزید ذمہ داریاں بات گئے ساڑے ممبر والنوں مالکاندہ ذکر فیسے بھی اگر یقیدہ اندرونی طورتیں موجودے کہ اس محفل اچھ خود وارث موجود ہوں گے پھر کوئی لوڑ تنائی بار بار کنانو سنجامن دی لیکن چلو عزیزان جدید ذاکری جنہ دیتا ہے جنہ دے کنٹرول کرنا چاہیے دے موالک سلامت رکھے کنات اچھ جو آواز جا رہی ہے تو یار اس انداز دی نوکری ہوئے زمانے میں پتہ تا لگے جو چودہ دن نوکر کی نوکری ہوئے چونکہ پرانے نوکر ہیں اے زمانے داریا ہن کے ذکر اس رنگے چوبے تا یزید نے اپنے سرکاری خطیب کتاب اچھ واقعہ نہ ہوئے کتاب اچھ مندر نہ ہو من تبیشہ کبک داد نہ دینے اگر واقعہ اثنٹک ہوئے میرا کلم اس واقعہ نہ لکو جنساف کر سکا ہوئے تا ڈنڈو تا لے ہو اس اپنے سرکاری خطبے پڑھنا لے ہو آنکھیں میری اتاری فکر جو بڑے ملکانے سفیر بیٹھیں انہوں دیوتے میری حکومت در روپ ہوئے ڈنڈو تا لے ہو زاکردہ فضائل ربائی کسید ہے کوئی تلانی گفتگو میں رچھات نہیں پایا صرف کسیدے دی تھوڑی کیفیت تاکہ تو قریب ہوئے اس سے یزید سرکاری چمچے دا لمبا چورہ خطاب لیکن کتابہ نے لکھ دا ہے کہ سفیرہ تے کوئی روپ نہ پیا چکے کور کور ہوں گے ادھی خطابت مکدی ودی آئی ظاہری طورتیں حسیر لیکن کمال میرے بھچا کڑی آل حد چین حضر یزید اگر اندھی کوری تقریر مکی ہو دے تک ہو سچیاں میں کروں یہ تمام کے نہیں جو ڈنڈوڈ دے مجمد میں میند کرا انہیں کوئی اچھوٹی چیز وہ پیش کرا بندے زمین مار بن جن وہ تو پھر قتل ہوں دے میند دا مالک خوش نامت رکھے مالک اندھی عزت میں صلوات ایسی پیڑوں میں خطبہ سجاد سنوات بھئی صلوات محبت نال سارے پڑ اب یہ اگر ہو سکے تا ایک غیب تھوڑا 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 قدم اسے امام سجاد دیواز دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کلیس تو کھبرائے نہ کرو آج کالتا میں ڈاکٹرن دا اس حد تک میں ڈاکٹرن کو سننے کہ ہی میں ڈو قدم تے جگت گلاس پہ ہے نا تیرے تو چھوٹا کوئی موجود ہے نوکر یا کوئی لگ دا ایسا جنہیں تو آگ سکھ دے کہ اے کم کر لیکن آج کل لو ڈاکٹرن دن کے اس حد تکی جتنا ہو سکتا ہی تھوڑا حل جل جاری رکھی کر اگر لمبی چوڑی واق نہیں ہی کر سکتے اتنے ضرور کریں چاہ کہ وہ پانی کے آنکھیں نہیں آپ چھوڑ کے پیوے چاہ یعنی ایک رسی ہے کہ اتنی آج کل ضرورت ہے انسانوں دے جسم اتنے جام ہو چکے تو خوراکاں اتنی آجیب و غریب ہیں کہ اگر لمبی واق نہ کریں تو نکنے کے کم یہ آپ کریں جا جو تیرا کجنا کج حرکت ہے حصہ رلدہ ہوئی تو شبیر دی مجلس ہے چاہ میں تیرے منت کی دیئے کہ ذکرنو زینت بخش اوکھیں اٹھیں جوانی اوکھیں اٹھیں اوچھیں مالکہ دھا ذکرے ذرا ایک جیب اوکھے بیٹھے کرو سلوات میرے سجاد بے خطبہ باستے ایسی پروج جو میرا فل کرو میں خطبہ پڑھا سنو اٹھیں اچھا بھائی بجارت بھی اچھے ذوق رکھ دے ہو اچھے چیزیں خود ممبرتے پڑھ دے ہو نظامت کر دے حاشمیہ دی ایک ترطیب خطبہ دی اگلی سطرے سے میں بغیر وضاعت کی تے پڑھنی ہے کہ حاشمی خطبہ دی ابتدا کس تو کر دے او راز دے اپرزو تبا تگو خطبہ اسی نمیسی بادشاہ پیادل سنو ابتدا کس تو کر دے اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سنوے پہ جگہ گئی ہے محبود وہ جلی ہے بھائی بھائی کیا بات ہے وہڑ بھائی پہتی چھتی سالہ چیز نہیں پتہ نہیں لگا بھائی کیڑا اس بھائی کی نو سمجھ کے بول ہے اور کیڑے فاکتی نے بوجہ نوے کے میں چیرے پڑھیں جنہاں بندہ یہ سوچ کے جنہاں بولیں کہ ہاشمی جتھے خطبہ شروع کریں ابتدا کریں جنہاں بھائی کی نو سمجھ کے بولیں انہوں نے لطفہ ہے سلامت رہو چار چار کافی ہیں پہلا کافیہ یہی ہے بوجہ جلی ہے اور اس سطر پہ پہلے دو کافیہ پیش کی پہلے اگلے سنوے پہ پہ چلے خطبہ نال زبر کرو باچہ پہ یاد سنوے پہ تدا یہی ہے سنوے پہ تدا یہی ہے محبود وہ جلی ہے مانا میرا نبی ہے میرا نام مدی علی ہے محبود وہ جلی ہے محبود وہ جلی ہے محبود وہ جلی ہے جنات دی توجہ دا نمنونو متشکرہ دنڈو تا لیو یزید ریٹھے نا بھی میرے خطیب دا گھنٹے دا خطبہ او سفیرت روب نہیں پاسا گا تے ادھے دو جملے تے متاثر تھا بیٹھیں تو سمجھو صدات ممنین او تا پہلے ہی اچھے بیٹھے تے تسا اپنی سماتنا انہوں دی برابری کرنی ہے دنڈو تا لیو یزید آدھے کہہ دی اے وقت فیصلہ کرسی جو جت کہنے ہوئے چونکہ متقبر حکمرانوں نے اے بڑا وہم ہوں دے بھئی شاید ہونا سانو تخت مل گئے تے وقت ساری مٹھی چھے دنڈو تا لیو قرآن دی قسم سفیرہ کان چاہے بھئی حکمران دے اس جملے چھے دھمکی بھی ہے ظالم دی دھمکیوں دیئے نا اپنے کہہ دینا کہ کہہ دی اپنے وقت فیصلہ کرسی جو جت کہنے ہوئے یہ سفیرہ دیکھنا شروع کیتا ہے بھئی خطبہ دی ابتداء تا سوڑی آئی اور شاید اس دھمکی دی وجہ تو کوئی لہجہ بدلے کوئی لہجہ دیوہ ہوئے کوئی خطبے چکمیابے لیکن سجاد لہجہ چھے مزید جورت پہتا کھڑ کے جا بھئی حکمران دیا کے چک پاکے پہ آدل وقت دیکھے گہرے سار گہرے میں تُو ظالم کھو جائے گا خطبہ دی جورت پہتا ہے خطبہ دی جورت پہتا ہے شاید جورت پہتا ہے کھو جائے گا کافی ہے کھو جائے کھو جائے گا نیازہ حسین جزید آدھے مینو دھمکی درباری میرا میں آتاں فیصلہ آپ کو مورک کرے سی سجادہ دن مورک مچھوڑ فیصلہ تاہی تھی ہڑے ہو سی سفیرہ تاہی سامنے ہو سی سفیرہ کنچائے بھئی کہہ دی دی لیجہ دا جلال اوہ وددان بھئی اتنا 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 دیچھے اوہ دی وجہ کے لیے سجادہ دی تلیل سور جتنا میرا حق بڑھے اوہ تری داکھ پڑیا اوہ میں نے پیس شکارت وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جبی آل داری ابھی کو جائے گی فیل سی لہا جائے گا میری میری بینات کمیناسکی موسیقی 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 اللہب توارے حتھانی کیا بھاتی ہیں توارے ازہان بھی کیا بھاتی ہیں مالک سلامت رکھے بس دے راو یزیدہ دے کیڑی چیز در فیصلہ کیمیوسی چلو شیر دی اگلیا کافی ہے جو پہلے چاہے یہی ہے جلی ہے نبی ہے اور اس کافیتیں پوری توجہ بادشاہ پہ یادل وقت تھی کہ گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جب یادانی ابھی گونجے گی فیصلہ ہو جائے گا جلتا ہے کونہ آیا کسی کا ہوا خسارہ نہ رہے گا کچھ تمہارا مہربانی زہین بہنجیو خطبیدہ اوہ موڑے جدا لکھ کے بڑا الحمدللہ میں نے خود تکباز ستنا تے لکھڑ والے نے خود بڑے تسکین قلب محسوس ہوں دیئے نڈو تا لیو اگر میں حکیر فقیر سید نوں لکھ کے تے تسکین ہوئیے تیرے تک پوچھا کے تیروں ادس لطف کیوں نہ رہے یزید خطبے نوں ڈکا بھی منواستے آخری حربہ جنہے جمعان مات بھی رٹھو اختیار کی تاسی ادھے کہدی اے تیرے پیودہ کٹا سر اے دلین بھی جو جت میری ہوئی بھئی سفیرہ بھئی ساروکے بھئی اتنا روانی نال خطبہ چلتا پی آئی تو اتنی بڑی دلیل دو داد تے قیدی چپ کر رہا سی لیکن قرآن بھی قسمیں اجھے سفیر متزلزل ہن جو ہور پتری کے جواب رہا سی سجاد جزید یا کچھتا کے قادر و کتیا بکماز بند کر کن کھول کے سوڑ لے تو میں نے جیسے گو قتل کیا ہے دیکھو وہ لے رہا ہے اللہ علیہ 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 تے پورے ملکے والا اے دیا فرمیشن ہمت گئی ہے واہ یالی تیرے ولایت علی انہوں کی کیا باتیں میں آنے حسین ولایت کسیدے تو پہلے علید پوترے باہر یزید دربان دے فرمیدہ کسیم مور اور پابر فن مور اے پہلے سن لو اے دبان دے فرمیشن پلی کرن پھچا پیا دل تم انہیں جسی کو قتل کیا ہے دیکھو وہ لے رہا ہے تم انہیں جسی کو قتل کیا ہے دیکھو وہ لے رہا ہے نیدے پہ کھوئے آن سنا کہے راجی لے کھول رہا ہے بے شک سرکتہ ہے کٹ کے نہ جھکے سکا ہے بڑے میں بہن جو سلوات پڑو جو مالکہ عطا کی تینے ایک سلوات اور بھی تلاوت کر سکتے ہیں سلوات پڑو جو مالکہ سلوات پڑو جو مالکہ چہنے میں بڑا فٹا راز اللہ زملہ مالکہ میری زبان تو ادا کروا چھوڑا عبادت بندے دی آپنی مرضی دی نام نہیں یہ فٹا راز ہے اب وڈا نکتہ ہے آپنی مرضی دی عبادت شیطان بھی کیتی ہے مالک تینوں کیڑی ترتیب دی چاہیدی میں ستر شروع کرنیتی ہے جس میں جس میں ایک ولادی لہرہ بندے اندر موجود ہو من توابتے کسیدہ وہ بندہ وصول کرے میں حکم دی تامیل اچھ میں ستر پیش پہ کردہ جس میں شامل نہ ہو مجھے ترا کی ملا مجھے کوئی عبادت نہیں چاہیے مولے کرو یار مولے کرو یار الحمدللہ تا محول ہی بڑا سچا کر ہے عقیدت مندہ دا محول ہے یہ تے کوئی جراسیم زدہ کوئی امکان تو کوئی نہیں کوئی بندہ بیٹھونے اچھے لوگوں مثل سانی سے ایک اشارت ہے ادھی قدر کرے سچا تا تشریف دیلون کو نا پوسی میں ستر پیش کی تھی ہے جس میں شامل نہ ہو مرتضا کی ملا مجھ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں شامل نہ ہو مرتضا کی ملا مجھ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہہ رہا ہے خدا ایسی عبادت نہیں چاہیے تطریق اور کی پھنا کے پاس ہوں گے سب کے جیو 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 علی 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 جوانہ نصیب ہوئی میرا چند بس فقط کافی ہے تشریف دیلون نہیں کڑی ملکڑی ملی ہوئی ہے ترتیب ایسی ہے کافیہ عبادت رہی چاہیے پھر باچہ میرے عزیز محترم مالک تروں سلامت رکھے پہلے موجود آئی لیکن مجبوری دا احساس کی تس اور قدر کی تیس مالک بخت سلامت رکھے نیازو سین عبادت نہیں چاہیے شہادت نہیں چاہیے تشریف نہیں شیر ملازا سنو منکر ولی اللہ کے سن سن او منکر ولی اللہ کے پڑھ کے دیکھ آکان خدا کے دولیے پیدا ہے ایک نماز کو دولیے پیدا ہے ایک نماز کو کھنکے میدان میں جا کے دیکھتو پیرا ہے خدا آج میرے نبی نابل آیت علی کیر بتائی اگر مجھ کو تیری سالت نہیں چاہے زندگی ڈالی 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 کیا بھائی بھائی ولایت سنن واسطے بات چونے لوگ چاہیے ہوں دن الحمدللہ پورے اترے ہو حقے نہیں بند ہے سیدے دیلے چھو دعا پہ نکل دینے عقیدے نصیب اومنے خیرات مارفت رزق مارفت مزید اضافت دی دعا پہ کردہ میرے بچیوں میرے بزرگوں میرے جاناں ناؤ اگلے شیر اس لفظیں نہیں چاہیے تھا ذرا وزن بکھیں پہلے بھی چھوڑا ہوں نہیں چاہیے نہیں چاہیے لیکن جی میں پیر جی ہونے پھنے پھنے اس دیوی توجہ کام چمہ پہ آتا جو لکھا ہے خدا کے کلام میں جو لکھا ہے خدا کے کلام میں اور ہے موجود کو لے امام میں کیا لیوں نے ولیوں یا کرنے کے لیے ہم کا فرمان ماں تم ہوتے میں ملوی کی اجازت نہیں چاہیے جو لکھا ہے خدا کے کلام میں احمد و دکھائے امام میں اہلیوں نے ولی اللہ کہنے کے لیے ہم کو فرمان ماں سن ہوتے ہوئے مولوی کی اجازت نہیں چاہیے نعرہ تکوی اللہ اکبر نعرہ رشاد مالے حیلی چلو جناب محترم دے نعرہ دی کے فیت اور اتنا جذبہ جس ایج اچنا نو اٹھن تے مجبور کیتا ہے ایک شیر ہے والا بلا اے بڑے چونے مجمچ جتے کسیدہ پڑیا ہے اتھے بھی اے شیر اور نہیں پڑا اے دے شیر جنہور پہ پڑنا گھات پڑا ہے یعنی ولاید کسیدہ چک اس شیر مکمل جناب دراب ہے جیڑی خرابی دی جڑے جیڑی مقرود ہوئے چلا کیے اس نے انیس کنبار شیخ پردکلم اس پہ نکاب کیتا ہے اگر مقرود پہ نکاب ہو تو ہمنا دیکھنا چاہتے ہو تصماتا تھوڑیا ہورچے کرو جیڑا شیر میں تھوڑا پڑا ہے دندوں پہ مزاج بھی دیکھے وہ بھی تنا پڑتا ہے تیری ممبر پڑا کی آرے ہیں پتری کہدہ حد خیرات اللہ بلد نہیں ہویا یار پوری زم کیوں پہ مکمل شیر کریے چاہتے ہیں ممبر پڑا کی آرے ہیں اور کی بابا کی تیری آرے ہیں تیرا دا ہی ارکے تیرا باتین جدا کا میشیہ کو سنو اے مکردی تیری دوگلی بولیت نہیں جائیے چلاکی کرتے ہیں حلید نوک رنال کم جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا ایلی کا ہیلی دانے ایلی کو ہی بتا ہوگا جی آہ جی آہ جی آہ جی آہ جا بے رات ہے جے تور سکھ دیا نہیں تلا ہاں نایتا والا مار کے لنجا اے سارے انہیں ملسمہ دے مساہبیں اے دو سوا دو مہینے عزداری دے پیر بادشاہ بڑے لکھے مہینے پیر زیغم شاہ رنگی زندگی ہوئے بڑے اچھے جینون کھرے رہے زاکر جیڑے نمالک انہوں سلامت رکھے فرمیدے پیاننا کے عزداری سونے رنگی چھ عدب دے رنگی چھ مالکہ نو حاضر ناظر سمجھ کے فضائل ہو بے مساہب ہو بے سونے رنگی چھو بے پہلا مجاورے اسے موسم دا ایک جملہ میں تیری جولج پیانا اسے سفر دی آج اٹھاویے آج بطول دے امیر پتر دا دننو اسے دی ویدہ ایک لکھا منظر ہے مسلسل سن دے پیو لیکن درد دی تاثیر مساہب دی تاثیر رنگ اپنے اپنے گدھا گری دا میں پہلا لفظ آخ ہے پہلا مجاورے کربلا مولادہ جنت اسپاک جنت دا پہلا مجاورے جنب سجادی کیفیت دیکھ کے تو نرم لے جیچ عدب پیپر دیسی جیچ تردیوں نہیں تلہا جا بڑے حسن نال جتنا قریب تویں منظر ویکلے سے اتنا خیرات سونی مل وسیعہ قبلہ زہدی صاحب فرمینے ان کے کوئی حاشمی مرد بھی اتنا حوصلے آلہ میں جتنی حوصلے آلی علی بھی اے بیٹی ہے جڑی شام چوھل کے تے بھراما دی نگری دے بننے تے آئی کھروتی ہے فاتح شام کیا بات ہے جنب سجاد تے جابر دی گفتگو میری سین ماملچ دورو ڈٹھے بے کوئی بشر ہے کوئی عبدِ خدا ہے جڑا پاک سجاد نرک گلنہ پہ کر دے تے بیمار دی رات ودد رہی چونکہ محافظہ امامت ہے چونکہ محافظہ امامت ہے رات وددی ویب کے نا اچھا عزیدی صاحب دے جملہ میں حق ہے میں سوچھیں نام کہ رستش کو مصیبت بڑھیں کافلے سفر تے ہو زیارات دا کافلہ کہ کوئی پریشانی بڑھے نا تو مستور دی تا فطرہ تے ہو تو جلدی گھبرات نہیں گئی مرد حالات رو کنٹرول کر دیں لیکن زیادی صاحب دے جملے دی منو اس رویت اچھ سمجھائی جنب ایک اور عالم دین اس گلنو مزید کھولا اوپے پڑھ دیں کہ کوئی ایڈی حسنی آلی بی بھی ہے شام دے کچھ مور ایسا بھی آنے ہیں جنب مرد آئی انجی بات غد ہوگی آئی جنب مستور آئی اوپے مونڈے پہ ہاتھ رکھی ابھی رونڈہ کیوں میں پر مان ہوں مسلسل رو رہے ہو اے کوئی ذاکری کمان اتنا مسلسل روم نہ اے اکل تو تب اے رہے بابا مالک سلامت رکھے دن جو دو جنازندہ اج دو بھوڑے جنازے ایک رسول دا ایک اندے پتر دا انہ جنازندے شرکا انہ جنازندے درد محسوس کرنا لے شیعہ سنیو میں سید انسلام پیش کرنا بنیان مزیلس حاضرین مزیلس اس موقع تاہی بی بی سوچا ہے کہ میں سجاد درد وڑا ما ادیہ سجاد بچڑا اے جے ترنا لگل کی تیئے انہوں ذرا میرے معامل دے تلے تونے لے پاک سجادہ دن اے مجاور سارے کافلے وی سردار آدھیہ ذرا میرے معامل دے تلے آ جتے جتے بیٹھے ہو جابر معامل دٹرہ جناب سجاد پچھوزار کے عدل خیال کرے اُتے دیکھے نہیں موڑی پردہ دار جابر دزرہ جھکا کے اے مصر جھکا کے کھڑے ہیں آلیہ دیواز ہیں دیئے اے مجاور میرے مہارینو کیوں روائیں جابرہ دے بی بی کیوں ازدار خاندان دے لوگو میں کوئی نہ جھڑک لیتی ہے میں تاپنے سردار دے کانون رسائے ہیں بی بی حدیہ تیرے سردار کھوڑ ہیں جابرہ دے ہن تا دو سردار جڑا وڈے اوکے نو کچھ موڑا اے جڑے کانون ہیں ایک چھوٹے سردار دیں بی بی حدیہ چلو جہ دے کانون ہیں پہلے اوندھا نا رسائے اچھا چنگے نوکر راہ سر چنگے خلام اپنے سردار دے نام او ڈریکٹ نہیں چاہنے الکبات پہلے پیان کر دیں جابر بسم اللہ پڑھئے اے بی بی جہ دے کانون ہیں بڑا اچھیے شانو والے بڑا جلالیہ والے بی بی ادیوں دے الکبات ڈس اندھے نا جڑے انداز نل ادب نل چامنا چامنے چاہ ادھے والی دا علی پتر زاکری منا مرد دن دی نہیں ہے شاملو بزرگا دکے دے سونے ترطیب دیتوے اے دردہ دے عجیب اندازل جردی تاثیر ہی وقت لیے پیر باچھا چار لکب میں پڑھنے میرا خیال ہے اس تو زیادہ اگے پڑھن دیلوڑی نپوسی جابر بسم اللہ پڑھ دا کھڑے ترائے مامل اچھ مستورا آلیہ سمیت اے القباد سنیے پہ ان تری زندیوں گے جابرہ دے جن دے قانون پہ چل دیں اوہ علی دا علی پتر ہے بی بی آدی بسم اللہ کرا دوزہ جملہ دے شبیر دے کمر دا زور ہے تو بندہ امیر ہے جن دی آئینی نکلی جابر تریزہ جملہ دے مصومہ دے ناشکی دا حکم پسندے کیا بات ہے بھئی جوان اوہ کھے جوانے دے رومن صدات ومنین جابرہ خود رویت کر دے کہ انہا تریجے لکب تک پھر باتشاہ مصطورا دے وین کربلا دی دھتیچ بلند ہو گئے چونکہ جان دے ہو کہ مرد دے رومن دے مصطور دے رومن اسے بڑا فرق ہوند ہے مصطور جنہاں کہیں ڈکھی جگہ تے آوے کسے لگ دے دی کبران تے پہنچے تو جتنے پیچھے دوکھوں نے اور وین دی شکلے چھے علماء تے آمین اچھا مصطورا دے رومن دی جابرہ بھی گئے ہے کہ دے اے پاک مصطور انج لگ دے تو ساریاں ساریاں مصطوراں اے جیندے میں لکب پیچھے نا اس ہستینال کوئی وکری عقیدت ہے کوئی وڑا پیار ہے لیکن ایک سب سے وڑا لکب اگر انہوں مصطوراں تھوڑا حسنہ بگاو تو میرا دل لے اونکب بھی میں لکبت ضرور کی ناما علیہ مصطوراں چھپ کرائے اے مجاور بسم اللہ کر او لکب بھی بیان کرچا جڑے رہ گئے ہیں جڑے ترائے لکب چائیں نہیں او بھی دوبارہ دورا ہون بھئی سر چوائے مگے میری دن اکری سینڈ قبول کرو اے دی روحنیت علی بہولچ جابرہ دکھڑے علید علی پتر شبیر بکمر بہزور جنہ دیہائے نہیں نکلی ماسول پاک بھنماش کیو انہ ترائے علیہ مصطور پاک بھنماش کیو اے جگہ نے چو جڑی آئے لکھ لیں او چیرمی علی بھی اے جابر وط ایک گل آپ نے سردار لو علیہ مصطور پاک بھنماش کیو بڑا جنہ دیہو لیکن جنہ دی کبر تھے ونگے او کو میرا ایک سنیات دینے چاہا او کو آکھ ایک بی بی ہے جندہ نا عمل مسائد ہے او موری ماملس بیٹھی ہے او پیادیہ شام چی میں دیوے پیر بادشاہ انہ دینا چاہا بٹی سلطان دائے کے لکھا بھنم میں پورا ملکش پڑھ رہے ہوں چکے محسن بھی چیزیں او جنانا او نادریوں میری تیری اروم یقینی تسام بی بی آدی جابر تیرا سلیہ پہنچ گئی تیری جفتی ہو گئی پھر میں جانا کہ تیرا سردار جائے ازدار آو بی بی آدی جابر تیرا سلطان دائے کے لکھا جابر پاس ہیتا ہے بدر کبڑا پی ہے حیران کھلوتا ہے اللہ جانے کور پی بھی ہے میری سینج جناب حسین جی کبھا دلی بھی تھا ہو پانیوں میں مخلص ماتندہ مور اللہ پانگا میری سینج زخمی ہاتھ جناب حسین کبھا دلی بھی تھا روکے پیادیے چاہے ہے میں نے آیو اکبر جی تو غازی کو بدیکا میں مہے پو جائے ہے اکبر اور آکھے میری مول مسائب بابا نروے کے غمج نروے کے غمج بسم اللہ اتھے ایک راہ صاحب اتھے کلی دیدھی ایک بھیڑی والی حج پیش کی ہے اب یہ غازی متا سمجھے جو میں تیرے کوئی ٹکل پیانیاں غازی پرے کٹ پالو دیگا سامنم بیل میں شام میں چھے تورے آئیاں اتھے پیبر میل تورا آئیاں آجے نال میں چان دیاں خوالی نگیر چھے وہ ایک میری کبار اللہ مان اللہ مان اللہ مان میری زاکری دا چلن دا او مور اللہ وین بھین دے بھرا زیادیوں ملنا بھین دے بھر بھرا دے مزاج دپتا ہوں دے کیڑا جلالیوں والے کیڑا سبروں والے غازی نال طرز کلام آ رہی دو جگل انہا پردداروں دے سے دی کہ مستور بکھی ہوگئے نا تب پیکیاں یا کبرہ نال اور اس رنگے چھے گل کر دیے جنہیں سامنے کو سنوے بٹھوں شاہ اللہ وہ اچھیہ دنوے جڑا ہوں سینے کے نامے تھڑا ساتھا اہل سنتی بھرسن چاہا تھڑا ساتھا کوئی بھی بھرسی چاہا جتنے ہلکے دماغ میں بٹھوں اب آس نال گلدہ انداز ہو رہی جنہا آئیے نا سابروں میں سلطان بکر آئے 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 کہ کبر ترکھے اس اپنے پاک ہاتھ ہیں تو سو تھوڑی ہائے کی تھی ہے کہ کبر والے پوچھے ہیں آلیا اے پر یہ گسمیوں تے سرخ و شام اس گلدہ تعلق چونکہ غیرت نے آلے آؤ غیرت بند لوگ ہمیں شیعہ تمہیں سنوے جنہا کبر والے آکھے ہیں اے پر یہ گسمیوں تے سرخ و شام بانیانہ مجلس اتھی اور انجورہ لگئے ہیں جائے آپ نے مامنات پیج رکھے ہیں آپ نے زخمیات براہ دی کبر پر رکھی بٹھی ہے رو رو کے پیادیوں تہجے پیارے دیدے میں چلیے دیدے کے سامنے دائیں ہاتے دیدے دیدے میں جیڑے بندے لفظ راج راج کے سمجھے اے پر سنوے ان جہاں ہے ضرور نکھ لیے اللہ باستے حلید دیدی عزت بھی ائی پر خورپت بھی ائی رو رو کے پیادیوں تہجے پیارے دیدے میں چلیے رو راج راج کے سامنے دائیں ہاتے دیدے پیارے دیدے میں حلید دیدے میں چلیے ہاتے دیدے میں چلیے اے فاتح شام تنوس اسد شہیدہ دا سلام میرے کل پچھو سترہ گیرین سیزادہ روانیت بھرا مکان دا دن میں جنب مسلح تھی ہونا ہے میرے بچیوں میرے جنب جنب شبیر پچھائیں آلیا منو تفصیل نال حال سنا او دو بچ رازے آئی چونکہ پیکے کوشش کا دن دیدو کیوں کے تپے کے شہر چاہوے نا تپے کے سوچے نا اندھے کوئل ہک ایک ڈرد پچھو جو بلدہ بوز ہل کو بس شبیر پچھ در میں نہیں ہک ایک مور دا لیکر بی بی تری جو رسلا اوپرا کم کم تنس آپ نے نوخ سنانوں بھی بے جائے چوتھے دام لہت کر کے بیرادی کبھر دے رکھے روکے پیادیے پیچھے دیزا دا شامنے ہالے میرے پہلے پڑا فالے ساکھا لے ریر پچھے دیزا پکر دیکھا لہو جو تشیہ بھائیو تو آدھے شیہ آگے وہ نرولو کے گھر میں چھے وہ میٹا راین خربان کھرا اللہ واستے منزل سمجھے چربلا دو مقریب ہے حلکی ہے روکے پیسر میرے پیچھے دیزا دا شامنے ہالے میرے پہلے پڑا بالے سے بالے ویرے پیچھے دے جا شامل دے آلی ویرے پہے اپنا بالے سے بالے ویرے میں چھتری شہری پی بھیرے چھوٹے لاب تل سے جا دل بچایا ہے اور آلی ویرے پہتے ہیں